اسلام علیکم میں ہوں رزوان ازان ڈانوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ نے کچھ اداروں کی نشکاری کا آخر کار ہم کہیں کہ فیصلہ کری لیا ہے بہت دنوں سے بات ہو رہی تھی پریوٹیزیشن کی اور حکومت کا یہ کہنا تھا مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ کچھ اداروں کی نشکاری اس کی بات ہوئی کہ ایفیشنسی بڑھانے کے لیے بھی اور دنیا بھر کی بھی مثال دی گئی کہ دنیا بھر میں اب جو رواج ہے دنیا بھر کی حکومتیں جو ہیں جو سرکار ہیں وہ ادارے نہیں چلاتی لیکن جب دوسری طرف سے ہم آرگومنٹ دیکھتے ہیں کچھ ایکانومس ہیں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکس ایکانومی امریکہ سمیت برطانیہ یورپ اور ہم اپنے ہی ہم ایشیا کی بات کریں چین ہندوستان اور ہمیں مشرق وستہ میں جو ہے مکس ایکانومی ہی نظر آتی ہے اس موضوع پر بات کریں گے اور بات ہوگی کے پی آئی اے او جی ڈی سی ایل اسلامباد فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے فیفٹی ون پرسنٹ جو حصیز ہیں اس کی نجھکاری کی بات ہوئی ہے ہیوی الیکٹرکل کمپلیکس نیشنل پاور کنسٹرکشن کمپنی کی نجھکاری اور اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں اور بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ حکومت جو ہے شاید آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بہت جلد بازی کا مظہرہ کر رہی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے بہت سے ہم کہیں کہ لوگوں کی جانب سے کہ جو نجی کاروبار کی جب بات ہوتی ہے اور جو پرائیوٹیزیشن کے نجھکاری کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ اور جو مالکان ہیں جب نجی کاروبار ہوتا ہے تو اس میں ذاتی دلچسپی ان کی ہوتی ہے کیونکہ نفع اور نقصان جو ہے اس سے برہ راست ان پر اثر پڑتا ہے اور جو سرکاری جب وسائل پر چلنے والے جو ادارے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں ادم دلچسپی اس میں دکھاتے ہیں اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی ہمیں کہ پچھلی دو دیہائیوں سے کم از کم ہمیں جو بہت سے سرکاری ادارے ہیں اس میں کرپشن نظر آتی ہے انہی موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے تاریف کرا دوں مہوانوں کا سر بینگولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ایکانومسٹ بھی ہیں اور پچھلے پانچ سالوں کے دوران پاکستان پیپس پارٹی سے بھی اٹیچمنٹ رہی ان کے ساتھ تشریف فرمائے شایدہ وزارت صاحبہ معروف ایکانومسٹ بہت شکریہ ناز بلوج صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ بھی شاید نچکاری سے متعلق آپ کی بھی جو پالیسی تو یہ ہے کہ اداروں کو نچکاری ان کی ہونی چاہیے شاید اور جب آپ لوگ گورنمنٹ میں آئیں گے تو کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں عمران خان بھی لیکن اس میں ٹرانسپرینسی کی بات ہوتی ہے شفافیت کی بات ہوتی ہے اس پر یقیناً بات کرتے ہیں عارفہ خالد ہمیں اسلامباد سے جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اسلام علیکم عارفہ صاحبہ اسلام علیکم عارفہ صاحب شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شایدہ وزارت صاحبہ سب سے پہلے آپ کی جانب آپ مسلسل نچکاری سے متعلق لکھ بھی رہی ہیں آپ کی خدشات کیا ہیں نچکاری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ادارے ہیں پاکستان پی آئی اے اس کے بعد پاکستان ریلوے سٹیل مل ان پانچ سالوں میں بھی دوزار آٹھ سے پہلے جب نچکاری کی بات ہوتی تھی تو کریٹسائز کیا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے بھی کچھ ہلکے جو ہیں وہ بھی ہم کہیں کہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے لیکن اب مسلم لیگ نون نچکاری کی طرح بڑھ رہی ہے نچکاری ہونا سرکاری ادارے جب دوبتے جا رہے ہیں تو اس میں حرچ کیا ہے سب سے بہر ہے تو میں یہ کہوں گی کہ حکومت ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ حکومت پر بہت بوجھ ہیں یہ بہت ان میں خسارے میں چل رہے ہیں اور اس لیے حکومت کا ایک بہت بڑا آمدنی کا حصہ ان پر خرچ ہو رہا ہے مگر جب آپ دیکھیں جب حکومت نچکاری کرنے جاتی ہے تو سب سے پہلے جو سب سے پروفٹبل ادارے ہیں ان کی نچکاری کر رہی ہے مثال کے طور پر او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل اس میں سے جو تھا جو نیٹ پروفٹ تھا پچھلے سال وہ نائنٹی ون بلین روپے تھا اور دوسرے کا پچاس بلین پی پی ایل کا پچاس بلین اور او جی ڈی سی ایل کا نائنٹی ون بلین کے قریب تھا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ کر نہیں رہی ہے اگر حکومت واقعی خسارے ختم کرنے کے لیے ان اداروں کی نچکاری کر رہی تھی تو اس کو سب سے پہلے وہ جو خسارے میں جا رہے تھے ان کی نیچکاری کرنی چاہیے تھی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ آج پاکستان کی پریویٹائزیشن پالیسی کو دیکھیں تو مجھے بلکل وہ لگتا ہے کہ جو جب یہ نیو لیبرل اکنومکس جب شروع ہوئی تھی اور جب بلکل یہ ٹوٹلی مارکٹ پر پورا انحصار تھا آج سے پچس سال پہلے یا بیس سال پہلے کی نیو لیبرل پالیسی وہ لگتی ہے اب یہ پالیسی کافی حد تک فرسودہ ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ جب سے دو ہزار آٹ کا فائنانشل بہران آیا تھا اس کے بعد سے اب وہ والا انحصار نہیں ہے مارکٹ میں اور آپ دیکھیں جو ممالک جو بہت جو گڑھ ہیں فری مارکٹ اکانومی کے ان میں بھی اس کی سٹیکس ہیں اہم اداروں میں تو ہماری جو پرائیوٹائزیشن پالیسی ہے یہ بہت فرسودہ مجھے لگ رہی ہے کیونکہ یہ پوسٹ گریٹ ریسیشن والی نہیں لگ رہی ہے یہ شروع میں نائنٹین ایٹیز کی پالیسی لگ رہی ہے مجھے نائنٹین ایٹیز کی تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی جو میرے تحفظات کی آپ نے بات کیے کہ پاکست یہ زیادہ تر جو ادارے ہیں یہ سارے سٹریٹیجک نویت کے ہیں خاص طور پر آپ دیکھئے آئل اینڈ گیس کا جو ہے اور آپ دیکھئے فائنانشل سیکٹر کو پلکل ٹوٹلی پرائیوٹائز کر کے لبرلائز کر کے اور یہ جو سٹریٹیجک نویت کی جو ڈوٹس صاحب آپ بات کر رہی ہیں اس پر بھی یقیناً بات کریں گے اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ گورنمنٹ جب یہ آرگومنٹ دیتی ہے کہ خسارے میں جو ادارے ہیں اس کو بیچا جا رہا ہے اور جہاں پر کرپشن اور میس منیجمنٹ کے باعث یہ حال ہوا ہے وہ آرگومنٹ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ پھر رہتا نہیں ہے اس طرح سے ڈوٹس صاحب بریک لے لیتے ہیں اور ہمیں فالی طور پر بریک پر جانا ہے جب بریک سے واپس آتے ہیں تو یقینی طور پر پھر کیسر بینگولی صاحب سے جب بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی ٹاک شو میں میں شرکت کی کافی عرصے سے شاید پچھلے پانچ سالوں میں حکومت کا حصہ بھی رہے تو ان سے بات کریں گے جنرل مشرف کے دور میں بھی جب پرائیوٹائزیشن کی بات ہوتی تھی تو کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا تھا کیسر بینگولی صاحب کی جانب سے بھی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر اس سے اس موضوع پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین کیسر بینگولی صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے تو یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو نچکاری کی اس وقت پالیسی اور جو ادارے ہم دیکھ رہے ہیں آپ اسے متفق ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے یا آئی ایم ایف کا پریشر اور جس طرح سے دوسرا سوال ساتھ ہی کر لیتا ہوں ڈاکٹ صاحبہ نے جس طرح سے کہا کہ ایک طرف تو چلیں وہ ادارے جو بہران کا شکار ہیں دوسری طرف ہمیں جن کی پروفٹیبلیٹی زیادہ نظر آتی ہے وہ بھی بیچے جا رہے ہیں دیکھیں اگر ادارے ہے ریاست کے پاس جو منافع بخش ہے تو یہ اس بات کو تو اس کی نفی کرتا ہے کہ ریاست کے تحویل میں کوئی ادارہ منافع میں چلی نہیں سکتا اس کو ڈس پروف کرتا ہے ریاستی ادارے بھی منافع میں چل سکتے ہیں بلکل صحیح کہا ڈاکٹر شاہدہ نے کہ انہوں نے سارا آرگیومنٹ بنایا جواز پرائیوٹائزیشن کا بنایا نائنٹین نائنٹیز میں اور آج بھی بنا رہے ہیں کہ جی خسارہ ہے اور بیچا انہوں نے پروفٹیبل یونٹس نائنٹین نائنٹیز میں بھی یہ کیا نائنٹین نائنٹیز میں تقریباً سو یونٹس بیچے ہیں ایک سال کے اندر جمعہ بزار لگا دیا اور منافع بخش سب سے پہلے بیچے ایک بہت نمائی مثال زیل پاک سیمنٹ کی ہے جو منافع بخش کمپنی تھی پرائیوٹائزیشن کے سال کے اندر وہ نقصان میں چلا گیا اور بند ہو گیا تو پبلک سیکٹر زیادہ ایفیشنٹ ہے یا پرائیوٹ سیکٹر زیادہ ایفیشنٹ ہے یہ ہم دیکھ سے پرائیوٹ سیکٹر میں پورا ایک قبرستان ہے فیلڈ انٹرپرائزز کا یہ کوئی نظریاتی ایشو نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر ہمیشہ نقصان میں رہے گا اور پرائیوٹ سیکٹر ہمیشہ منافع بخش رہے گا اور ایفیشنٹ رہے گا اور کام کرے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی آج تک پرائیوٹائزیشن پالیسی بنائی نہیں یہ آپ نے لفظ استعمال کیا پرائیوٹائزیشن پالیسی کا پرائیوٹائزیشن پالیسی پاکستان میں ہے ہی نہیں کوئی ڈاکمنٹ آپ کو نہیں ملے گا جو پرائیوٹائزیشن پالیسی بیان کرے گا جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو اس میں ہر چیز ڈالتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے پرائیوٹائزیشن کا کن بنیاد پہ آپ کریں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے مقاصد کیا حاصل کرنے چونکہ اگر صرف آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا تو آپ بیج دیں لیکن اپنے اور دوسرے ایکنومک اوبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں تو پرائیوٹائزیشن کا طریقہ پھر مختلف ہونا چاہیے تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہے ہیں کون سے ایسے مقاصد ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اور یا پھر آئیے نائنٹیز میں یہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیچیں گے اور اس کے ریونیو سے ہم اپنے قرضیں اتاریں گے انہوں نے جو پورے رقم آئی پرائیوٹائزیشن سے اس میں صرف سولہ فیصد انہوں نے قرضیں اتارنے کے لیے استعمال کیا ایٹی فور پرسنٹ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں خرچ کر دیا عرفہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں عرفہ صاحبہ انتظار کر رہی ہے عرفہ صاحبہ آپ کی جانے باتا ہوں اور جس طرح سے کیسر بینگولی صاحب نے بھی کہا اور شایدہ وزارت صاحبہ نے بھی کہا کہ اس وقت جو نچکاری کی پولیسی نظر نہیں آ رہی کیسر بینگولی صاحب نے تو یہ کہا اور آئی ایم ایف کا دباؤ جس کی وجہ سے ادارے بیچنے کی طرف وہ تیزی سے فیصلہ ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گی شکریہ عزوان صاحب بات یہ ہے ایک ریگولیٹری فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم بنا رہے ہیں بلکہ نہ صرف وہ بنا رہے ہیں اس کے بعد بھی ایون پوسٹ پرائیوٹائزیشن کنٹرول ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم پولیسی مرتب دے رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے سب کو دعوت دی ہے سب پارٹیز کو میڈیا کو کہ اس وقت جو بھی اپینین وہ دینا چاہیں آئیں اور آکے ہم آجا ساتھ شامل ہو اور اس پروسس کو آگے بڑھنے دیں کیونکہ اس کا بڑھنا انتہائی ضروری ہے پانچ سو عرب کا خسارہ ہر سال آپ کی حکومت آپ کا ملک اٹھارہ کروڑ عوام جو ہیں وہ برداشت کرتے ہیں انہی داروں کی وجہ سے اور ان کا فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں سارا وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کیا کیا پرابلم سب پیس کرتے ہیں آرفہ صاحبہ جس طرح سے آپ نے پانچ سو عرب روپے کی بات کی پانچ سو عرب کی بات کی آپ انہی داروں کی بات کر رہی ہیں جو خسارے میں ٹھیک ہے جب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے خسارے میں نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے یہاں پر ایکانومیسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا ان کو پھر بیچنے کی وجہ کیا ہے نہیں بات یہ نہیں ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی چیز پروفٹ نہیں دے رہی آپ کی گورنمنٹ اس کو رن کرنے کے قابل نہیں رہی اتنے عرصے سے تو ان کو جب آپ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر وید گورنمنٹ کے کنٹرول کے ساتھ ہم اس کو بیچیں گے گورنمنٹ کی اس پہ نگاہ رہے گی گورنمنٹ کو اس میں کچھ اداروں میں شیئر رہے گا سو کچھ میں میجر شیئر رہے گا تو اگر گورنمنٹ کا کام گورننس کرنا ہے گورنمنٹ کا کام اس ملک کی آپ دیکھیں کیا کیا پرویمز آپ کے سامنے یہ تو پڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کا کام ہم کاروبار کرنا نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ گورنمنٹ بہت سے کاروبار چلا بھی رہی ہے بہت سے ادارے چلا بھی رہی ہے اور جو پاکستان جیسا ملک جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اور یہاں کے جو معروضی حالات ہیں اس میں شاید جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ سٹریٹیجک نویت کے ادارے بھی جو ہیں ان کو بھی بیچنے کی بات ہو رہی ہے ناز بلوچ صاحب آپ کی جانے آپ کی جانے بات آؤں پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی بھی شاید جو ہے پرائیوٹیزیشن کے ویسے تو حق میں ہے میرا خیال میں لیکن پرانسپرینسی کی بات کرتی ہے رضوان دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انفورچنیٹلی یہاں پر جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایکنومی کی بات کریں تو ویڈن 3 months of the government 4 months کے اندر یہ اندر ساڑھے 800 ارب کے نوٹس پرنٹ کر دیے گئے یہاں پہ عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں امریکہ سے trade کرنا ہے aid نہیں لینا جبکہ اسحاق دار صاحب دو دفعہ جا چکے ہیں امریکہ سے aid مانگنے کے لئے تو آپ عوام سے کچھ اور امریکہ جا کے کچھ بولنے والا جو یہ سلسلہ ہے ایک تو اس کو دیکھیں پھر دوسری بات آپ یہاں آ جائیں کہ منشائزیشن ہو رہی ہے یہ پرائیوٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ آپ صرف پرائیوٹائزیشن is just for منشا only for منشا کیونکہ نہیں بات یہ نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی وجہ ہے گورنمنٹ میٹنگز ہیں سیکرٹ میٹنگز ہیں منشاہ ساتھ بغیر کسی عدد کے وہاں بیٹھے میں دیکھیں یہاں پہ پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے افسوس کے ساتھ یہ شخصیت کے اوپر جو پٹینشل ان کے بائرز ہیں آپ دیکھیں اداروں کے لئے وہ ہی ہوں گے جو ان کے دوست ہوں گے جو ان کے اعباب ہوں گے جو ہر پرائیوٹیکل پارٹی کے ساتھ جواب دے رہی ہیں اچھا اناظ بلو صاحبہ وہ ہر پرائیوٹیکل پارٹی کے ساتھ کس کا کچھ بغیر ہوتے ہیں اچھا میں ذرہ کمڈیٹ کر دوں نزوان دیکھیں ابھی پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ سوہ عرب کا آپ کو پروفٹ دیتا تھا منافع باکشدہ رہا تھا آپ اس کو پرائیوٹائز کرنے چلیں تین مہینے کہ آپ کیوں آپ کے اندر کیا اتنی سکت نہیں کہ آپ ان کو دیتا درست کیجئے تین مہینوں سے جو سٹیل مل کے لوگ ہیں جن کو تنخواہیں نہیں ملی ان کا ذمہ دار کون ہے یہ کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے اچھا ناظ بلو صاحبہ ایک سوال اس میں ابھی دوڑتا ہے ہم نے دوہزار آٹھ کے بعد پاکستان پیپس پارٹی جب آئی پی آئی اے پاکستان ریلوے سٹیل مل اس کے خسارے میں بہت زیادہ کیسر بنگولی صاحب آپ کے لئے سے کیا ہلا نہیں ہے آپ کسی سے کیا ہلا پیپس پارٹی کے ساتھ آپ تھے بہت زیادہ ان اداروں میں ہم یہ دیکھیں کہ نقصان میں بھی ترہی ہے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ پانچ سالوں کے دوران پی آئی اے پاکستان ریلوے یہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ سٹیل مل اور پی آئی اے جیسے ادارے خسارے میں ہے اسے انکار نہیں ہو سکتا نمبرز بولتے ہیں اس کو اب آرفہ صاحبہ آرفہ صاحبہ آپ کی جانئے آرفہ صاحبہ آپ کی جانئے بھی آتا ہوں جی لیکن ایشوز پرنسپل کا ہے اصولوں کا ہے اور پولیسی بنانے کا ہے ابھی آرفہ صاحبہ نے کہا کہ حکومت کا کام نہیں ہے یہ چلانا اور میں میں کسی ایک حکومت پر تنگید نہیں کر رہا ہوں سیاسی بھرتیوں کی بھی بات کرتے ہیں جیسے پی آئی اے میں پاکستان ریلوے میں اور جو حال پر پانچ سالوں کے دوران دونوں اداروں کا خاص طور پر اور پاکستان سٹیل مل کا بھی جنہ مشرف گئے تو ڈیڑھ سے دو ارب روپے خسارہ تھا پچانس ارب روپے خسارے پر پاکستان سٹیل مل پہنچ چکا ہے اس طرح پی آئی اور پاکستان ریلوے کا حال بھی اس طرح ریل ٹرمز میں دیکھنے کی ضرورت ہے انفلیشن ریٹ سے ایجنس کر کے انفلیشن اگر سو فیصد ہے تو خسارہ ڈبل ہی ہو جائے گا لیکن اصل خسارہ وہی رہتا ہے لیکن میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں جو عرفہ صاحبہ نے کہا کہ حکومت کا کام نہیں ہے لیکن ہم نے پی ٹی سی ال کس کو بیچا ایک غیر ملکی سٹیٹ انٹرپرائز کو بیچا یعنی پاکستانی حکومت کا کام نہیں ہے پاکستان میں بزنس کرنا لیکن غیر ملکی حکومت ہے پاکستان میں بزنس کر سکتی ہے جنب مشرف کے دور جب آپ کے پاس پالسی نہیں ہوگی تو آپ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے آج بھی جو پرائیوٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے کوئی اصول نہیں ہے میں نے پرائیوٹائزیشن کو سٹیڈی کیا ہے میرا کام ہے اس میں ریسرچ کا کام ہے نوے کی دہائی سے لے کر جو خریدتے ہیں ادارے وہ زمین کے لیے خریدتے ہیں ادارے بند کر کے زمین بیچ دیتے ہیں پی ٹی سی ایل بھی ابھی تک آنٹھ سو ملین ڈالر پی ٹی سی ایل نے نہیں دیئے پاکستان کو روک کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی زمین ہمارے حوالے کرو تو ہم دیں گے زیل پاک سیمنٹ انہوں نے بند کیا وہاں ہاؤزنگ کالنی بنا دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابجیکٹیوز نہیں ہے آپ پرائیوٹائزیشن کر رہے ہیں کیا انڈسٹرل پروسس کو پروٹیک کر رہے ہیں یا سب انڈسٹری بن کر کے ہاؤزنگ کالنی بنا دیں ابجیکٹیوز ہی نہیں ہے پولسی نہیں ہے آرفا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیی تھی پھر میں اس طرح پاتا ہوں آرفا صاحبہ جی میں یہ کہنا چاہیی ہوں کہ دیکھئے آپ نے ابی ناز بلوچ صاحبہ سے ایک سوال کیا کہ ان کی پرائیوٹائزیشن پولیسی کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے صرف اور صرف ہماری پارٹی کو کرٹیسائز کیا حکومت کو کرٹیسائز کیا میرے خیال سے دس از ہائی ٹائم کہ اونرشپ لینا شروع کریں کہ آپ کی اپنی پولیسیز کیا ہیں اس کا جواب نہیں اور ہم کیا کریں گے کرٹیسائز کرنا بہت آسان کام ہے لیکن میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اس وقت ملک کی محیشت کو بہرحال ٹھیک کرنا ہے اور جو ایک ہمارا ملک ایونچولی محیشت خراب ہوتے ہوتے اس کا برا حال ہو گیا بہرحال یہ ادارت چلنے ہیں انہیں اگر پرائیوٹ سیکٹر چلاتا ہے اور اس کو ہم مدد دیتے ہیں ہم پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان کو دیتے ہیں اگر ہم ہیومن کیپٹل کو اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں ہم ان کے ایمپلائیز کو ری ٹرین کر سکتے ہیں گولڈن ہینڈ شیکس دے سکتے ہیں ہم ان ایمپلائیز کو جابلیس ہونے سے بچانے کے لیے کچھ جو بھی اوبیسی میں نے پہلے حرز کیا کہ ریگولیٹری فریم ورک بننا ضروری ہے جو کہ ہم بنائیں گے اور اس میں آپ سب کی مدد لیں گے اگر کسی کو اس فریم ورک سے اتراز ہوگا جیسے بنگولیس صاحب نے بڑی اچھی بات کی تو وہ بتائیں وہ بلکل ہمیں گائٹ کریں وہاں کے اور کہیں کہ اس میں یہ چیز امپروو کر لیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو بلکل آرفہ صاحبہ نے صحیح کہا کہ ریگولیٹری فریم ورک اور پولیسی بنانا چاہیے مگر جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کل اور پرسوں بورٹ کے پرائیوٹائزیشن کمیشن بورٹ نے بہت عام فیصلے کر دی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل حکومت آٹھ اور نو تاریخ جی آٹھ اور نو کو بہت عام فیصلے کر دی ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پولیسی بعد میں بنے گی پرائیوٹائز پہلے کرنے ایک بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھئے یہ جو پروفیٹبل اداروں کی پہلے انشکاری ہو رہی ہے اس سے ملک کا جو خسارہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا کیونکہ جو ان کا منافع تھا وہ بھی گورنمنٹ کے ایکس چیکر میں جانا بند ہو جائے گا اور جو خسارے والے ادارے ہیں وہ بدستور گورنمنٹ کے پاس رہیں گے تو خسارہ اور بڑھ جائے گا اور تیسرے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھئے ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بہت نائیولی ایکٹ کر رہی ہے ایسا لگتا ہے یا تو اس کو اپنے سٹریٹیجک جو اساسیں ہیں ان کے بارے میں یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے سٹریٹیجک نویت کے جی ہاں یہ پہلے بھی بات کی تھی بریک لے لیں یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے اور جس طرح کے ادارے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جن کے نچکاری کی بات بھی ہو رہی ہے آپ نے یقینی طور پر ناظرین بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتھ کرتے ہیں بریک لیتے ہیں گیس سیکٹر ہے ایسا فائنانشل سیکٹر ہے ایسا لگتا ہے کہ یا تو حکومت بہتی نائیو ہے اور ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کون سے ادارے اتنے پاکستان کے سٹریٹیجک نیچر کے ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم کسی منصب پر پہنچیں لوگ یہ سنتے بھی انٹرپٹ کروں گا آپ لوگوں کو لوگ اس وقت آپ کو سن بھی رہے ہیں انہی داروں کے نام بھی بتا دیجئے اور تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو مثال کے طور پر او جی ڈی سی ایل ہے مثال کے طور پر پی پی ایل ہے نیشنل بینک ہے اور باقی بینک سے دیکھئے نیشنل بینک جو ہے وہ ملک کا ایک ایسا بینک ہے جو جس سے گورنٹ کے بہت سٹریٹیجک خرچے پورے ہوتے ہیں اب آپ اس کو اگر کسی پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے تو میں یہ سوچنا چاہتی ہوں پوچھنا چاہتی ہوں کہ گورنٹ اپنا یوت پروگرام کیسے چلائے گی تو ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پرائیوٹ سیکٹر میں جا کے گورنٹ کے پروگرامز میں اتنی دلچسپی لے گا اچھا اسی طرح آپ او جی ڈی سی ایل کو دیکھیں پی پی ایل کو دیکھیں یہ جو ہیں یہ آئل ان گیس جو ہے یہ کسی بھی معیشت او جی ڈی سی ایل کی ہم نے پہلے بھی پی پی ایل اور اس کی بات پہلے بھی کی تھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کسی بھی معیشت کی ایک ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اب حکومت نے بیچنے کسے جا رہے ہیں آپ بیچنے جا رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کو انٹرنیشنل کیپٹل مارکٹس میں بیچ رہے ہیں اور اس سے زیادہ تشویش کن بات مجھے یہ پتا چلی ہے کہ ایک امریکن کمپنی ہے فرینکلین ٹیمپلٹن کمپنی اس نے خاموشی سے او جی ڈی سی ایل کے شیئرز خریدنا شروع کر دی ہیں اور جو پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے آفرنگ کی تھی اس کے ساٹھ فیصد شیئرز فرینکلین ٹیمپلٹن کمپنی نے خرید لی ہیں اب جب گورنمنٹ دوبارہ ان کو انٹرنیشنل آفرنگ کرے گی تو وہ خاموشی سے ان کو اور خرید لیں گے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ باہر کی جو ملک ہیں اور کمپنیز ہیں وہ بہت سٹریٹیجک ان کا بہیویر ہے بگر پاکستان کی گورنمنٹ کا جو بہیویر ہے وہ بہت ہی نائیو ہے کیسر بینگولی صاحب سے جانیں گے کہ ہمارے گورنمنٹ کوئی چیز کا احساس نہیں مجھے ان کی بات کا جواب دینے کا موقع دیجئے پلیز جی آرفہ صاحبہ صرف میں ان کی بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے کی میں صرف یہ کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ پی آئی اے نیشنل کنسٹرکشن ہیوی میکینیکل کمپلکس ابھی ان تین اداروں کو فیلحال میں بھی یہ سب سے پہلے ان کو ہم او جی ڈی سیل کا بھی اچھا دوسرا کوئی چیز بھی ایسی حکومت میں میں صرف جناب ایک بات جیسے میں آپ کو ایک مثال پیا یہ کہ انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ شاید ادارے بہت پروفٹ نہیں دیکھیں آفہ صاحبہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کے کنسنسز سے اور اپوزیشن کی بھی آپ نے بات کی اور ایکونمسٹ آپ نے کہا جیسے کیسر بینگولی صاحب بھی یہاں پر بیٹھیں کہ ان سے بھی مشابہ اے والے کی فیصلہ شاید پہلے ہو گیا نہیں ایک بات کرنے دیجئے رزوان صاحب 26% آف لوڈ ہم کریں گے صرف پی آئی اے کو باقی ہم اپنے پاس رکھے گی گورنمنٹ دیکھیں اس چیز کو یہ پبلک پرائیویٹ ایک قسم کی پارٹنرشپ ہو جائے لیکن ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول تو شاید 26% نہیں ہے اچھا ناس بلو صاحبہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں انڈیپینڈنٹ پرائیوٹائزیشن کمیشن آپ کے پاس پہلے ہونا بہت ضروری ہے آپ کس بیسس کے اوپر کر رہے ہیں سٹرکٹ سرویلنس کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ اداروں کو پرائیوٹائز کرنے چلیں پھر اس کے بعد آپ سٹرینٹن کریں اپنے نیپرا کو اگرا کو اور آپ کے پاس لوکل انویسٹرز کی موجودگی جب ہو تو پھر آپ کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے انلائک پی ٹی سی ایل کے ہی ایسی میں آپ نے جس طرح کنسیشن دیا بیٹھا سکر ریگلیٹری جس طرح سے بات بھی ہو رہی تھی آپ نے پی ٹی سی ایل اور کے ہی ایسی میں بھی یہ ہوا کنسیشن ان لوگوں کو دیا گیا جبکہ آپ کے پاس بہتر قسم کے بائیر تھے لوکل بائیر آپ کے اس بہتر تھے آپ نے ان کو اگنور کیا اور آپ نے دوستی کی بنیاد پہ آپ کب کی بات کر رہی ہیں آپ کب کی بات کر رہی ہیں آپ کب کی بات کر رہی ہیں آپ کی جانے پہ آتا ہوں کیسر بینگولی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور پی آئیے سے مطالب جائے ہیں ایک لائن مکمل کر دوں پی آئیے جو ہے یہ سینٹ کی کمیٹی میں سٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات اٹھائی گئی ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ پرپر طریقے سے آپ کی پولیسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیں گے جو کہ آپ کے پاس ہے نہیں اور اس کے پاس آج کہہ رہی ہیں چھبیس پیسی کو دے رہے ہیں اس طریقے سے اداروں کے ساتھ کھیل نہیں ہوتا آپ کسی کو مطلب کیا ہے آپ کسی کو مطلب کیا ہے آپ ایسی باتیں مطلب کیا کیجئے جن کا سارپاہونا ہوں کہ اگر آپ ڈان کی خبر پڑھیں کل کی تو اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اوڑ جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل کے کیا فیصد شہس گورنمنٹ فروغ کرے گی صرف خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے جو شہس ہیں ان کو فروغ کر دے گی اب اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شہر جاتو ساری شہس فروغ کر دے گی کوئی پرسنٹیج نہیں دی گئی ہے کہ میٹنگ میں کیا تیہ ہوا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے پی آئی اے کی بھی بات کی اور بہت سے اور ایسے ادارے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بہت سے ادارے خسارے میں بھی جو جا رہے ہیں جیسے سچیل بل ہے جیسے پی آئی اے ہے دیکھئے چائنہ میں ایسے بہت سے ادارے تھے جو خسارے میں جا رہے تھے مگر چائنیز گورنمنٹ نے ان کو پرائیوٹائز نہیں کیا ان کی ری سٹرچرنگ کی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا چائنہ بہت برادر ملک ہے دوست ملک ہے اور ہمیں چاہیے کہ اور ملکوں سے سیکھیں کہ کس طرح اداروں کی ری سٹرچرنگ کی جائے بغیر پرائیوٹائز کیے ان کو کس طرح ہم ری سٹرچر کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے جو بڑے ادارے جس طرح پاکستان سٹیل مل ہے پاکستان سٹیل مل ہے یہ ہمارے ان سب کی سٹریٹیجک نیچر ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی حکومت میں ہو میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ جتنی ان کی ذہانت ہے جو وہ اپنے ذاتی معاملات میں اس کے استعمال کرتے ہیں وہ ہی ذہانت ملک کے معاملات میں اور پولیسیز میں ویسی ذہانت کا ظاہرہ ہے کسر بینگولی صاحب ٹرانسپیرنٹ اور کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے اور پبلک پروسیس ہونا چاہیے کسر بینگولی صاحب کی جانے پھر نازگلوٹ صاحبہ جمہوری صاحب آپ کی جانے پھر آتا ہوں آپ کو شاید معلوم نہیں ہے ابھی بنیادی بات وہیں گھوم رہی ہے کہ پولیسی نہیں ہے اور بغیر پولیسی کے ہم ہر جگہ ہاتھ مار رہے ہیں سٹریٹیجک ایشیوز بہت اپورنٹ ہے یہ دو مثال میں دینا چاہوں گا چیلے ایک ساؤت امریکن ملک ہے وہاں انیس سو ستر کی دہائی میں ایک کومنسٹ پارٹی کا نمائندہ صدر الیکٹ ہو گیا اور وہاں امریکہ نے اس سی آئے کے ذریعے وہاں کا تفتہ الٹا اور تیس ہزار سے تین لاکھ لوگ مالے گئے اور اس تقتہ الٹنے میں جو امریکن کمپنیز تھی وہاں پر اور جن کا کافی غلبہ تھا چیلے کی معیشت پہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا بہت حال میں امریکہ جب اپنے چھے پورٹس پرائیوٹائز کرنا چاہ رہے تھے تو چائنیز کمپنیز نے بھی بیٹ کیا تو امریکہ نے چائنہ کو بین کر دیا ہم چائنہ کو اپنے پورٹس نہیں دے سکتے ایک غلب ملک کو بھی انہوں نے دے کے پھر واپس لے لیا ہمارے ہاں کوئی اسم کی چیز نہیں ہے اب ہم نے اتصالات کو بیج دیا پی ٹی سی ال کل کوئی اتصالات پرائیوٹائز ہو جاتا ہے اور ایک اترائیلی کمپنی خرید لیتی ہے انڈین کمپنی خرید لیتی ہے تو وہ پی ٹی سی ال کے مالک ہو جائیں گے اسی طرح ہمارے ہاں کوئی کنسیڈریشن یہ پل کے اندر انویسٹرز کو پریوریٹی دی جائے پریفرنس دی جائے اور جو بات کیسا بنگولی صاحب کر رہے ہیں یہ بلکل درست ہے آپ نے جس طریقے سے جو اگزامپلز پریویس اگزامپلز آر نوٹ دیکھ گوڈ اور نوٹ دیکھ کلیر اداروں کو آپ امپروف کرنے کے لیے چیزوں کو پبلک کریں ٹرانسپیرنٹ کریں ایشو جو مین ایشو ہے اور انیشل سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے بائیرز کو پکن چوز کریں گے یہ ایک بہت بڑا پویسٹن ہے عرفہ صاحبہ آپ کی جانے عرفہ صاحبہ آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہیں اور جس طرح سے میان عواز شریف نے بھی کہا تھا خاصل پر جیسے پی آئی ہے اور دو تین بڑے اداروں سے متعلق پاکستان سٹیل میل بھی اچھے منیجرز لگا کر ہم اس کو بہران سے نکالیں گے یہ میان عواز شریف نے بھی یہ کہا تھا اور جی ہم ہر چیز مارکٹ کی کپیسٹی کے مطابق ہی بیچ سکتے ہیں مارکٹ کی کپیسٹی کے مطابق بیچیں گے اور سب سکھ یونٹس کو بیچیں گے اس سے آپ کا ایک ریوینیو جو جنریٹ ہوگا لوگ ٹیکس پے کریں گے آپ کے ہاسپٹلز بنیں گے ایڈوکیشن سینٹرز بنیں گے آپ کے ملک کی انفرسٹریکچر میں مدد ملے گی کیا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ نے یہ کیسے خیال آگیا کیسے خیال آگیا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا ہم تو فورن انٹرنیٹ پہ آپ جائے سب کچھ آگے عرصہ صاحبہ جو بات ہے کہ ہاسپٹل بنیں گے سکول بنیں گے بات یہ کہ معذرت کے ساتھ آپ کی حکومت کا ٹریک ریکارڈ نوے کے دہائی کے اچھا نہیں ہے صرف سولہ فیصد جو ہے وہ آپ نے بیٹ ریوز پہ خرچ کیا پیسے پانچ سال کا بھی اچھا نہیں ہے ایٹی فو پسنٹ جو ہے وہ آپ نے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں خرچ کر دیا نہ اس کے سکول بنے نہ اس کے ہاسپٹل بنے تو یہ آرگومنٹ کوئی حکومت نہیں دے سکتی کسی حکومت نے یہ نہیں کیا آپ اگر ریکارڈز نکالنے لگیں گے تو نائنٹی نائن نہیں مجھے تو دو چار سال پہلے پانچ سال کا ریکارڈ نکالنا پڑھ نہیں سارے میں تو سائی ہوں کیا ریکارڈ اچھا ہے آپ ٹرانسپینڈی کی بات کریں آپ ٹرانسپینڈی کی بات کریں آپ ٹرانسپینڈی کی بات کریں آپ مجھے بتائیے کہ اس حکومت نے بیٹھ کر اب نادرہ کی بریک سے واپس آتا ہوں تو آپ سے ہی کنٹینو کریں کہ آپ کی آپ کی پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں جو ہے جس طرح سے یہاں پر بات ہوئی کہ سیڈنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ پی آئی اے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ لبنان کی ایک جو ایک گروپ ہے اس کو سیل شاید کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں ہر دل ہر دل اس پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی نیشنل اسیمبلی میں بھی کنسلٹینشن اس پر ہوتی اپوزیشن سے بھی آپ سے بھی جی انڈیپینڈنٹ پرائیوٹائیزیشن کمیشن اور پالیسی گائیڈ لائنز واضح کر کے اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے اندر سرویلنس سٹرکٹ سرویلنس ہو لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے نہ ہمارے پاس نائب کا ادارہ آزاد ہے نہ کچھ ہے ہمارے پاس یہاں پہ جس کی لاتھی اس کی بھینس ڈنڈے کی زور پہ آپ نادرہ کے چیئرمن تارک ملک صاحب جن کی کارکردگی پرفارمنس سپاہب رہی ہے ان کو آپ نے ڈنڈے کی زور پہ کہا کہ بھئی تم ہماری بات نہیں مانتے ہو یہ لہا تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو جب آپ پریشر پولٹکس کریں گے جب آپ مفادات کی سیاست کریں گے اور اس قسم کی سیاست کریں گے اس قسم کی سیاست کریں گے تو آپ کے پاس عوام کا آپ کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھتا چلا جائے گا عوام آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گی میں نے آپ کو ارلیر جس طرح سے منجن کیا کہ جتنے بھی ادارے اب تک پرائیوٹائز ہوئے ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یہاں دوستوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے پرسنل گینز اور پرسنل انٹریسٹ اور بینیفیشری صرف اور صرف آپ کے اوپر اینجر پور اپر پاس رشتدار ہیں خٹک صاحب کے آپ کے بھائیوٹائز میاں صاحب ہیں آپ کے پرائیوٹائز میاں صاحب ہیں بھائیوٹائز پنجاب کے جیف منسٹر ہیں فوڈ منسٹر رشتدار ہیں جو تمام مریسٹر آپ کے اشتدار ہیں اچھو پر آجار ہیں اچھو کھر یہ بات بلکل بہت سائے اچھو پر اچھو دوومنٹ جنہوں نے ملک کسیل پاریوٹیزیشن کے بارے میں وہ بہت ہی ریلیونٹ کونسپت ہے اور آپ دیکھیں بہت سے ملک پارشل پرائیوٹائزیشن کو استعمال کر رہے ہیں بہت کامیابی سے وہ یہ کر رہے ہیں آپ صاحبہ کی کسی بات سے آپ نے چلیں کچھ کہنا بھی کیا میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں بہت سے ملک یہ کامیابی سے کر رہے ہیں کہ پارشلی پرائیوٹائز کر رہے ہیں کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے مگر کچھ حسس بیچ کے آمدنی بھی جنریٹ کر رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں پچھلی تجربہ یہ رہا ہے یہ موجودہ حکومت نہیں مگر پچھلی کسی حکومت نے جس نے پی ٹی سی ایل کو پرائیوٹائز کیا تھا جنرل مشرف کے دور میں تو مائنورٹی شیئر ہولڈ مطلب جو پرائیوٹائز مائنورٹی شیئرز کیے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول پرائیوٹ سیکٹر کو منتخل کر دیا تھا تو ورنہ تو میں بھی یہ تجویز دیتی آرفہ صاحبہ کی طرح کہ پارشلی پرائیوٹائز کر دیں مگر پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں گورنٹ کی اپنی کوئی سے نہیں ہے وہ پارشلی پرائیوٹائز ان سے کروا دیا جائے گا پھر انہوں کا کان پکڑ کے مینجمنٹ بھی اور کنٹرول بھی پاس آن کر دیا جائے گا پرائیوٹ سیکٹر کو تو اس لیے میں کمفورٹیبل نہیں ہوں ورنہ میں بھی یہی کہتی کہ پارشلی پرائیوٹائز کریں ریونیوز بھی جنریٹ کریں اور کنٹرول بھی گورنٹ رکھے مگر پاکستان کی حکومت پر دباؤ اتنا کام کرتا ہے اور آئی ایم ایف کا خاص طور پر دباؤ بہت کارگرد ثابت ہوتا ہے تو اس لیے میں پارشل پاریوٹائزیشن بھی سجیسٹ نہیں کر رہی ہوں کیسر صاحب آپ کی جانب اور جو بات جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے تھی ڈیبیٹ ہوتی اس کے بعد اس طرح کی پالیسی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائوٹائزیشن پر کوئی پالیسی واضح نہیں ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف ماضی میں بھی آئی ایم ایف کی کڑی شرائط جو ہیں وہ بھوگتنا پڑی ہیں لوگوں کو بھی اس وقت ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ہی چاہ رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے کیا جائیں میں نیشنل فنانس کمیشن میں تھا اور اس کے بعد جو سلسلے تھے حکومت میں بھی تھا آئی ایم ایف کو ہمیں ایک استعمال کرتے ہیں دھال کی طور پر حکومت کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے اور عوام سے کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آئی ایم ایف کچھ نہیں کر سکتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا نا آئی ایم ایف صرف اتنا کہتی ہے اگر آپ نے سائن کیا تو یہ کریں آپ سائن نہ کرتے ہیں وہ تو پھر مجبور پالیسی کے طرف آتے ہیں پالیسی بننی چاہیے پالیسی پارلمنٹ سے اپروو ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں پالیسی کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے ایک یہ کہ جو بھی چیز آپ پرائیوٹائز کریں گے زمین ساتھ نہیں بیچیں گے زمین حکومت کے پاس رہے گی اور وہ پرائیوٹ کمپنی کو اختیار نہیں ہوگا زمین کے لینڈ یوز چینج کرنے کا یعنی جس کام کے لیے زمین اس کے کنٹرول میں دی گئی ہے اونرشپ میں نہیں کنٹرول میں سٹیل مل اگر پیچ نہیں ہے تو وہ زمین جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گی گورنمنٹ رہے گی اور سٹیل مل کے لیے رہے گی وہ ہاؤزنگ کالنی نہیں بن جائے گی دوسرا یہ ہے کہ ہم منجمنٹ کو پرائیوٹائز کریں ایسٹ اساسے کو پرائیوٹائز نہ کریں پی آئی اے کو منجمنٹ کانٹریکٹ میں دے دیں کسی کمپنی کو کسی بھی کمپنی کو دے دیں پی آئی اے رہے ہکومت کے پاس آرفہ صاحبہ سے وقت بلکل ختم ہو رہا ہے مختصر سا آرفہ صاحبہ جس طرح سے یہاں کیسر بینگولی صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ سے منظوری ہو جاتی تو بہتر نہیں تھا جی دیکھئے اچھی سجیشنز ہیں ہم نے جیسے آپ سے میں نے کہا کہ ہماری ٹرانسپرینسی ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہے انکلوڈنگ میڈیا آ کے اس کے اندر ہمارے ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں اور دوسری چیز جو انہوں نے کئی زمین کی زمین جو ہے یقیناً ایسی پالیسیز اس کے اوپر ان کی ایک سجیشن ہے اس کے اوپر گور کرنا تھی کہ کس طریقے سے ہم اس کو بہتر اور بہتر طریقے سے پرائیوٹائز کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ ادارہ جو ہے کام کرتا رہے اور اس کے اندر ایک کنٹرول حکومت کا بھی رہے اور وہ مسیوز نہ ہو تو آئی تینک آئی ایم ایف کو ڈھال کے طور پر کبھی استعمال نہیں کیا جاتا آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز میں وہ بہت جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی بکن کی کنڈیشنیلٹیز ہے اس میں بہت